روزہ رکھنے کی طاقت دے حمد ہم ہو یا اللہ سجدے میں ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اسلام علیکم ایوریون امید کرتی ہوں سب ٹیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹیک ہوں تو میرا بھی لوگ وہی رمضان کی تیاریوں کے ساتھ میں شروع ہوا ہے رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو ایک احساس ہوتا ہے ایک خوشی ہوتی ہے مصروفیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے لیکن مصروفیت کے سامنے وہ احساس و خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ مصروفیت دکا ہی نہیں دیتی اور میری تو یہ عادت ہے جب بھی میں کام کرنے میں آ جاؤں تو میں کئی کام ایک ساتھ کرتی ہوں تو یہاں پر ابھی میں جو کام کر رہی ہوں پہلے تو میں نے بیسن کو چان لیا اس لیے کہ پھر رمضان میں یہ کام جو ہوتے ہیں تاکہ یہ کچھ کام تو کم ہو رمضان میں مصروفیت واقعی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو چان کر میں ایک سر جار میں محفوظ کر لیتی ہوں بس جب بھی نکالوں اور ابھی ہم بنائیں گے یہاں پر آلو کیٹی کیا چکن آلو کیٹی کیا یہ میں پچھلے رمضان میں بھی بنا چکی ہوں اور اس کو ہم فریز کریں گے کچھ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس کو فریز نہیں کیا جا سکتا یہ نرم پڑ جاتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ہاں اگر آپ کی آلو کی جو ٹکیاں وہ ٹوٹتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے اگر نرم ہے کہ آپ لوگ جب آلو بوائل کر لیتے ہیں تو پانی سے جلدی نہیں نکالتے ہیں آلو کو جیسے بوائل کر لیں میں تو کوکر میں بوائل کر لیتی ہوں اور پھر میں جیسے کوکر کو کھولتی ہوں تو میں فٹا فٹ آلو کو باہر نکال کے رکھ دیتی ہوں تاکہ تھوڑے سے وہ نارمل ہو جائیں پھر میں ان کو صاف کر کے گرم گرم ہی ان کو میش کر لیتی ہوں دیکھ لیں یہ کس طرح خوشک خوشک ہے اور جو تو اس کی وجہ سے پھر یہ ٹوٹیں گے نہیں اور ابھی جو میں یہ کر رہی ہوں یہ مجھے اس کے ساتھ ہی اسی آلو کے مسالے میں مجھے سموسیوں کا مسالہ بھی ریڈی کرنا ہے تو میں ایک ٹائم پہ دو کام کر رہی ہوں اس طرح آسانی بھی بہت ہو جاتی یہ مطلب یہ ریسی پی جو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ہوں یہ سموسیوں کی بھی ہے اور آلو کی ٹکی ہیں اس کے لیے بھی ہیں تو یہاں پر میں نے اس میں چھوپ کیا ہوئے پیاز اور دنیاوں ہری مرچے ڈال لیے اور ساتھ ہی میں نے وائل چکن جس کے ہم نے ریشے بنا لیے تھے وہ بھی میں نے اس میں ڈال لیا ہے اور کٹی ہوئی مرچے میں ڈال لوں گی اپنے حساب سے ڈالتے ہیں کسی کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو کسی کو نارمل اور یہ ہو گیا بنا ہوا زیرہ تو اس کو میں ہاتھ سے ہی مسئل دوں کی ڈال لیتی ہوں اس لیے کہ مجھے اس میں پاورڈر نہیں ڈال لاتا اور اس میں ہم ڈال لیں گے کٹا ہوا دنیا پاورڈر بھی اور نمک حسبے ذائقہ ڈال لیجئے تو یہ مسائلے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں یہ ایسی ریسی پیاں ہیں اور بچوں کے لیے اچھی بھی ہوتی ہیں ہم بڑوں کو تو چاہیے کہ ہم اویلی چیزیں زیادہ نہ کھائیں لیکن چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یا ینگ نسل ہوتی ہیں ان کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں وہ گھر سے باہر زیادہ نکلتے ہیں جبکہ کام ہماری ماں کا بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم اکثر کچن میں کڑے ہو کے کام کرتی ہیں بس ایک ہی جگہ پہ ہمارا وارک ہوتا ہے تو ہماری اس طرح موونگ زیادہ نہیں ہوتی اس لئے ہمیں اویلی چیزیں کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے یہاں پر اس کو میں اچھے سے مکس کر کے پھر رچیک کرلوں گی اس میں مرچے کم ہے تو میں اس میں مرچے اور ڈال لوں گی کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے تو اس لئے میں اس یہ نہیں بتا سکتی کہ کتنی مرچے اس میں ڈال لیا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ایسی کوئی مشکل ریسیپی نہیں ہے یہ ہر کوئی حق اپنے گھر میں بنا سکتا ہے تو میرا تو آپ لوگ اسی مشورہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی گھر میں نہیں بنائے یہ رول اور سموسیاں ہوں گے یا آلو کی ٹھکیاں ہوں گے تو ضرور بنائیے گا اسی سٹف سے ہم رول بھی بنا سکتے ہیں سموسیاں بھی بنا سکتے ہیں مطلب کہ یہ ہم پہ depend کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح استعمال ملانا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ میں سموسوں کے لئے مسالہ الگ کر رہی ہوں کیونکہ جو باقی کا مسالہ ہے اس کو مجھے ابھی صحیح سے اس کی پینٹی لگانی ہے جب اس کی پینٹی اچھے سے ہو لگی گی تو اس کے مجال بھی نہیں کہ کباب جو ہیں ہماری ٹھکیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جائے اور دوسرا ہمیں اس کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کرنا ہوتا ہے اگر آپ اسی ریسی کو اس طرح فالو کریں تو کبھی بھی آپ کے آلو کی ٹھکیاں نہ ہی ٹوٹیں گی نہ ہی نرم ہوں گی تو یہ چند باتیں ہوتی ہی جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں کہ آلو کو پانی میں نہیں چوڑنا اس کو گرم گرم ہی نکال دینا ہے دوسرا ہمیں مسالے کو اچھے سے تو وہ کرنا ہے مسالنا ہے ملانا ہے اور یہاں پر میں نے توڑا سا آل لے لیے اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو وہ ڈال لیجئے اور اس میں بند گوپی اور تھوڑی سی گاجرے اور ایک کپ کے برابر اور ایک کپ کے برابر میں اس میں شملہ میرشے ڈال لیتی اور اس کو جو ہے ہم نے صرف دو سے تین منٹ پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہو بلوہ چکن ڈال لوں گے میں نے چکن کو ایک ساتھ اوبال لیا تھا اور چکن کو اوبالتے وقت میں اس میں لسن اور درک پیس ضرور ڈالتی ہوں اور یہاں پر اس میں میں نے ایک چمچ بلیک پیپر ڈال لیے تھے کالی مرچے اور نمک حسب زائقہ اور زیادہ پاودر میں نے ڈال لیا تھا جو سبزیاں ہیں اس کا ہمیں کرنچ ختم نہیں کرنا اور اس میں سوسز ہم نے ڈال لینے ہیں تو یہ سٹف اتنا مزے کا لگتا ہے نا یقین مانے کہ یہ جب میں نے اس کو بنایا تو یہ بلکل سیم ویسے بنا جیسے کہ ہم شور میں مکاتے ہیں تو اس میں سوس میں نے ڈال لیا تھا سویا سوس اور سرکا میں نے اپنے حساب سے ڈال لیا مجھے ابھی آئیڈیا ہو گیا اتنا آئیڈیا تقریباً سب کو ہو جاتا ہے جو ککنگ کرتے رہتے ہیں تو یہاں پر بس ابھی یہ تقریباً ریڈی ہونے کے اور یہ میں نے اس میں سرخ مرچیں اور ہری مرچوں کا پیس ڈال لیا تھا تو اس لیے میں اس میں چیلی سوس نے ہی ڈال رہی اور میں نے تو لاسل زیادہ ڈالا اس لیے کہ مجھے سپائسی جو چیز ہوتی ہوں وہ اچھی لگتی ہے اور اس میں جو خاص چیز ڈالتی ہے وہ یہ ہے میں آدھا کپ دودھ لیا ہے بڑا والا اور اس میں میں نے دو چمچ کے برابر کون فلور ڈال لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے جو ہم نے رول کا مسالہ ریڈی کیا ہے اس میں ڈال لیں گے تو آپ کے پاس بھی یہ چیز تو ہوگی کان فلور اور دودھ تو آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا اس سے جو آپ کا یہ سٹاف ہے یہ اتنا منزے کا بن جاتا ہے کریمی کریمی یہ مسالہ کہ یہ مایونیز کا کام کر دیتا ہے اور یہاں پر ابھی یہ ایسا نہیں کہ میں اس کو زیادہ پکاؤں گی نہیں اس کو بس اتنا میں نے کرنا ہے توڑا سا مطلب ایک منٹ تک کہ بس یہ گاڑا ہو جائے اور یہاں پر یہ ریڈی ہو گیا تھا اور پھر جب اس طرح کا کام ہو تو بچوں کو بھی ساتھ بٹا کے کام لینا چاہیے میں نے چوٹی کو بولا تھا کہ آپ بیٹھ کی ساموسیاں بنا دیں وہ بہت اچھی ساموسیاں بنا دیتی ہے پچھلے سال بھی اس نے یہ کام کیا تھا کہ میں سب بچی کو دے دیتی ہوں تو وہ یہ کام کر لیتی ہے اور اس طرح میری بھی ہیلپ ہو جاتی ہے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے اگر اکیلے کرنے پہ آئے تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور میری تو عادت ہے کہ میں سارے کام تقریباً ایک ساتھ کرتی ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے بس یہ عادت ہے جو بھی کام کرتی ہوں کئی کام ایک ساتھ لگا لیتی ہوں اور میں لگ گئی تھی چکن آلو کی ٹکیاں بنانے پہ تو اس طرح میں نے جلی جلی آلو کی چکن کی ٹکیاں بنانے لی اس کے بعد پھر ہم نے رول بھی بنانے ہوتے ہیں تو اس طرح بچی نے سموسیاں بنا لی وہ میں نے ٹکیاں بنانے لی پھر اس کے بعد ہم نے جلی جلی مل کے رول بنا لیے تھے یہی چیزیں اگر ہم مارکیٹ سے منگوائیں تو ہمیں بہت مہنگی پڑ جاتی ہیں لیکن گھر پہ اس پہ اتنا خرچہ نہیں آتا میرا تو یہ ماننا ہے اور اگر ہم تیار منگوائیں جب سے مطلب افتاری سے توڑی جیر پہلے بزار میں ملتی ہیں تو اس کے آئل پہ تو بروسہ بلکل بھی نہیں کیا جا سکتا مطلب سہت اپنی سہت کو خودی نقصان پہنچانا ہوتا ہے وہ اس طرح کبھی کبھار امرجنسی میں بندہ منگوا بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن میسے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گھر پر ہی بنائیں تو شکر الحمدللہ یہاں پر یہ کھام تو ہو گیا تھا یہ مجھے کچھ دن پہلے کر لینا چاہیے تھا لیکن شکر آج ہو گیا تھا اس لیے کہ پھر اس کے بعد گھر کی صفائیاں کرنی ہوتی ہیں اور کپڑے دونے ہوتے رمضان سے پہلے بھی اور یہاں پر جو ہے میں نے اس کو زب بیگ میں ڈال کے ان کو میں محفوظ کر رہی ہوں آپ اس کو کسی ٹیفن میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جب ہم اس کو بنا لے تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ فریج کو ہم زیادہ دیر بند نہیں رکھیں ایسے نہیں ہوں پوری رات فریج بند رکھی ہیں پورا دن نہیں بے شک وقفے سے بند کرتے رہے ہیں آن کرتے رہے ہیں کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن مسلسل نہیں بند ہونا چاہیے اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ تر ہم فروٹ دیں فروٹ دیں چھاڑتیں یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے بچوں کی صحت کے لیے اچھے ہوتی ہیں اور جب خاص کر جو ینگ ہمارے نسل ہیں تو اگر یہ چیزیں ہم کم بنائیں گے تو بچے کم ہی کائیں گے جبکہ ہوتی بھی بچوں کی فرمائش پر بنتی ہیں کہ یہ بنا دے وہ بنا دے لیکن فروٹ چارٹ کوشش کریں فروٹ چارٹ بنائیں ہم چھنا چارٹ بنائیں جیسے کہ آلو والا چارٹ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں بچوں کی صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں اور ہمارے صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں تو یہاں پر یہ کام تو مگ گیا تھا ختم ہو گیا تھا اور پھر میں نے چند رول چھوٹے خان نے کہا کہ مجھے فرائی کر کے دیں تو اس کے لیے بھی اپنے فرائی کیے رمضان میں زیادہ ہمیں عبادت پر ٹائم گزانا چاہیے لیکن کام اتنا بڑھ جاتا ہے ایک سر یہ سوچ کیونکہ رمضان میں کام تو اتنا بڑھ جاتا ہے ہم خود اپنے لیے بڑھا دیتے ہیں یا بتا ہے نہیں ورنہ ہم سادہ سی افتاری بھی تو کر سکتے ہیں سادگی میں جو سکون و اتمنان ہے وہ کسی چیز میں نہیں اللہ ہم پر رحم کریں کہ یہاں پر رات لیڈ ٹائم سب بھی آ گئی تھی ابھی ان کو بھی رکھنا ہے جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں ان کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا اللہ ہمارے لیے آسانیہ پیدا کرے آپ سب کے لیے بھی تو اگر بھی لوگ پسند آتا ہے تو لائے کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ اور پھر ملیں گے ماہ رمضان میں انشاءاللہ رکھیے گا اپنا دیر سارا خیال باندی روزا باندی روزا